ہماری اور پوری امت کی پوری مقفلت فرمائے ہم پوری پوری امت تیرے دین اور حقامات کے بارے میں کچھ اڑوا دیں اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجلی میں ہم سب کی امیت سے جرموں کا اقرار ہے اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجلی میں ہم سب کی گناہوں کو معاف فرماتے اے اللہ ہم سب کی مقفلت فرماتے تیری مقفلت ہمارے گناہوں سے بہت وشی ہے اے اللہ تیری مغفرات ہمارے گناہوں سے بہت وسیعے تیری رحمت جو ہے زیادہ قابل امید ہمارے عملوں سے اسے ہمارے ساتھ اپنے مغفرات کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما ایک ایک امتی کی مغفرات فرما اے اللہ ایک ایک امتی کی مغفرات فرما و ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لئے قبول فرما دین کی محنت کے لئے قبول فرما دین پر چلے جلانے کے لئے قبول فرما ہمارے مالوں کو ہماری جانوں کو ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے دین کے لئے قبول فرما لے اے اللہ اپنے دین کے لئے قبول فرما لے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ موت سے پہلے ہماری زندگی خلائی بنا دے ہم توبہ کرتے ہیں تیرے پاک درواز میں جو پسند نے کیا ہے آج ہم نے اسے توبہ کیا ہے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما دے اور آئندہ ہمیں اپنے دیتا قائم دائم فرما دے اے اللہ ایک ایک کو اپنے دے موت تک خلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دیند والا تیرے حکمر جمن والا بنا دے تیرے اقضاء کرنے والا بنا دے تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفی کو تاقہ و تاقہ فرما دے اے اللہ ہر خیل سے ہم سب کو مالا مال فرما ہر شر بتنے سے ہماری اور پوری پوری عبادت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری عبادت فرما ہر شر سے ہر بتنے سے ہر بلہ سے ہر بیماری سے ہر ناگواری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمارے جو بائے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شیحت عطا فرما جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضوں میں سے نجات دے امت کے لئے حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے حرام کے ذکر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے اے اللہ جو بیمار اُنہ شفاعتہ فرمائے ہمارے ساتھوں میں خصوصاً ہمارے ساتھوں کے متعلق ان میں خصوصاً کام کرنے والوں میں اے اللہ جو بھی بیمار اُن سب کو شفاعتہ فرما دے ان کی جاہت ضرورتیں اٹکے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی جاہت ضرورتیں پوری فرما دے اے اللہ جسے جشواریاں ہیں اپنے قرم سے آفیت سے بدر دے بنیاء اور آخرت کے عافظ ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ان دعاوں کو اپنے فضل قدر سے قبول کرنا اور جتنے خیر عدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ وہ تمام خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں اور جن دن شروع سے پناہ چاہیے ہمیں تمام شروع سے ہمیں بھی اپنی پناہ بے دے دے ربنا تقبل لنا اندگان تسنیو لالیم و تبعالینا یا مولانا اندکان تدواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاقے دخل کے محمد وعالی و شعبی ازمین برحمت کیا رحمت اب یہ سی بات ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی فرشتیں مجمع بہت زیادہ ہیں یہ فرشتیں اللہ کی اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے